اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنبان ہے وسیعت کردن مصطفی صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وسلم صدیق رضی اللہ تعالی ان را کے چون بلال رضی اللہ تعالی ان را مشتری میشوی ہر آئینہ ایشان از ستیزہ بسیار بہائی او را خواہند افزود مرادرین فضیلت شریک خود کن او وکیل من باش او نیم بہا از من بستان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیق رضی اللہ تعالی ان سے فرمانا کہ جب تو بلال رضی اللہ ان کا خریدار بنے گا وہ لوگ لا محالہ مخالفت کی وجہ سے اس کی بہت قیمت بڑھا دیں گے مجھے اس فضیلت میں اپنا شریک کر لے اور میرا وکیل بنجا اور آدھی قیمت مجھ سے لے لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ لوگ عداوت کی وجہ سے بہت قیمت طلب کریں گے اس کو خرید لے اور مجھے بھی اس خریداری میں شریک کر لے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے نیک بختی کی جستجو کرنے والے خریداری میں میں تیرا شریک بنتا ہوں تو میرا وکیل بنجا اور آدھے کا میرے لیے خریدار بنجا مجھ سے قیمت لے لے عرض کیا سو بار خدمت کرتا ہوں فوراں روانہ ہو گئے اس بے پناہ کافر کے گھر کی جانب اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بچوں کے ہاتھ سے موتی اے بابا آسانی سے خریدا جا سکتا ہے اس نادان قوم سے اقل اور ایمان کو شیطان دنیا کے ملک کے بدلے میں خرید لیتا ہے وہ مردار کو اس قدر مزین کر دیتا ہے کہ ان سے دو سو چمن خرید لیتا ہے چاننی کو جادو کے ذریعے اس طرح دکھا دیتا ہے کہ شوبدے کے ذریعے کمینوں سے سو تھیلیاں اچھک لے جاتا ہے ان کو نبیوں نے تجارت سکھائی ان کے سامنے دین کی شامہ روشن کی جادوگر بھوتا چھلاوے نے جادوگری اور مخالفت سے ان کی نظر میں نبیوں کو بے وقت کر دیا دشمن جادو سے برا بنا دیتا ہے حتیٰ کہ بیوی اور شوہر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے جادو سے انہوں نے ان کی آنکھیں سی دیں یہاں تک کہ انہوں نے ایسے موتی تنکے کے بدلے بیچ ڈالا یہ موتی دونوں جہان سے بالتر ہے ہاں اس نادان بچے سے خرید لے کیونکہ وہ گدھا ہے گدھے کے سامنے کوڑی اور موتی اقصان ہے اس گدھے کو موتی اور سمندر میں شک ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں تم میرے وقیل بن جاؤ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کافر بلال رضی اللہ عنہ کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں میں ان سے بلال رضی اللہ عنہ کو آسانی سے اسی طرح خرید لوں گا جس طرح بچے سے موتی خرید لیا جاتا ہے ان کفار سے شیطان دنیا کے بدلے اقل اور ایمان خرید لیتا ہے شیطان ان کافروں کے لیے مردار دنیا کو اس قدر پررونک کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان سے آخرت کے چمن خرید لیتا ہے چاننی کو کپڑا بنا کر دکھا دیتا ہے اور ان کی ہمیانی اڑا لے جاتا ہے انبیاء نے ان کو تجارت کرنا سکھایا لیکن شیطان ان کی نظروں میں بنیاد انبیاء اور ان کی تعلیمات کو برا کر کے دکھا دیتا ہے شیطان ایسے اثرات پیدا کر دیتا ہے کہ یہاں بیوی میں کہ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے جس طرح شیطان میاں اور بیوی میں جادو گری کرتا ہے اسی طرح جادو سے ان کو اندھا کر دیتا ہے اور ان کفار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چند ٹکوں میں بیچ ڈالا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ سمندر اور اس کے موتیوں کا منکر ہے جانور اسے آرائش کا کب طالب ہوتا ہے خدا نے جانور کے سر میں نہیں رکھا ہے کہ وہ لال کی فکر میں اور موتی کا پرستار ہو تو نے گدھوں کے کان کا آویزہ کبھی دیکھا ہے گدھے کا گوش و ہوش سبزازار ہوتا ہے احسن التقویم کو سورہ وطین میں پڑھ لے کہ اے پیارے جان قیمتی موتی ہے احسن التقویم اس کے آرش سے بڑھ کر ہے احسن التقویم پیری سمجھ سے باہر ہے اگر میں اس کی قیمت بتاؤں نہ ممکن ہے میں بھی جل جاؤں سننے والا بھی جل جائے اس جگہ ہونٹ بند کر لے اس جانب گدھا نہ ہنکا صدیق رضی اللہ عنہ ان گدھوں کی جانب روانہ ہو گئے کنڈی بجائی جب اس نے دروازہ کھولا بے خودی میں اس کافر کے گھر میں پہنچ گئے بے خود اور مدھوش غصے کی آگ میں جا بیٹھے ان کے موں سے بہت کڑوی باتیں نکلیں کہ تو اللہ تعالیٰ کے اس دوست کو کیوں مارتا ہے اے نور کے دشمن یہ کیا کینا ہے اگر تجھ میں اپنے دین کے بارے میں سچائی ہے تیرا دل ایک سچے پر ظلم کیسے گوارہ کرتا ہے ارے تو کفر کے دین میں نہ مرد ہے کہ تو ایک شہزادے پر یہ گمان کرتا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ نہیں دی کہ وہ لعل اور موطی کی قیمت کو سمجھ سکے کیونکہ وہ موطی کی قیمت نہیں سمجھتے اس لئے وہ کانوں میں موطی کے آویزے نہیں ڈالتے ہیں سورہ و تین میں مذکور ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی بے شک ہم نے انسان کو بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے روحِ کامل ارش سے افزل ہے وہ انسان اس دنیا میں اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے روحِ کامل جس کی حقیقت کا بیان نہ ممکن ہے اگر میں اس کی قدر و قیمت بیان کروں تو میں بھی اور تم بھی جل جاؤ گے اور کچھ حاصل نہ ہوگا لہٰذا اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان کفار کے پاس جانے کا ذکر شروع کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ کے گھر کے کواڑ کھلوائے اور گھر میں چلے گئے اور چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پٹنے کا رنج تھا اس کو سخت باتیں کہیں یہ کہا کہ تو اس اللہ کے دل کو کیوں مارتا ہے اگر انسان اپنے مذہب میں سچا ہے تو دوسرے مذہب کے سچے دل والے کی حقیقت کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس پر ظلم کرنا پسند نہ کرے گا اس کے اعتقاد پر اس کو مجبور سمجھے گا جب تو کسی سچے دیندار پر ظلم کو روا رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ تو اپنے دین کا پکا نہیں ہے یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اپنے بنائے ہوئے ٹیڑھے آئینے سے سب کو اے عبدی لانت کے مردود نہ دیکھ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں سے جو کچھ نکلا اگر میں کہوں تو ہاتھ پاؤں گم کر دے حکمتوں کی ذات جیسے چشمیں لا مکان کی جانب سے ان کی موہ سے جاری تھے جس طرح ایک پتھر سے پانی جاری ہوا تھا جو نہ پہلو میں سرمایہ رکھتا ہے نہ اندر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اپنی ڈھال بنایا تھا جس سے آپ گینہ جیسا پانی بہا دیا جس طرح تیری آنکھ کے چشمے سے نور اس نے بغیر بخل اور کمی کے جاری کر دیا ہے وہ نہ چربی سے سرمایہ رکھتی ہے نہ کھال سے دوست نے ایجاد کرنے میں آڑ بنائی ہے اس کے جذب کرنے والی ہو ارکان کے سراخ میں اس کے جھوٹے اور سچے کلام کا ادراک کرنے والی ہے ان چھوٹی ہڈیوں میں یہ کیسی ہوا ہے کہ بات کرنے والے کے حرف اور آواز کو قبول کر لے ہڈی اور ہوا محض پردہ ہے دونوں جہان میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے بلا شک سننے والا وحی ہے بولنے والا وحی ہے کیونکہ اے سواب پانے والے دونوں کان سر کا حصہ ہیں اس نے کہا کہ اگر تجھے اس پر رحم آتا ہے اے کرم کی عادت والے روپیہ دے اس کو لے لے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ چونکہ تیری فطرت قج ہے تو دوسروں کو بھی قج فطرت سمجھتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت حیران کن باتیں کہیں جو بڑی پرحکمت تھیں ان باتوں کے پرحکمت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باتیں اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے جاری تھیں لیکن ان کا اصل سرچشمہ حضرت حق تعالیٰ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مو سے ان چشموں کے جاری ہونے پر کیا تعجب ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پتھر سے چشمیں جاری کر دیتا ہے حضرت حق نے اس پتھر کو اپنے لئے پردہ بنا لیا تھا تیری آنکھ کو بھی حق تعالیٰ نے اپنا نور عطا کرنے کا ایک ہجاب بنا رکھا ہے ورنہ آنکھ کے اجزاء میں نور کہاں ہے انسان کا کان بھی قدرت کا ایک پردہ ہے ورنہ اس کے اجزاء میں سننے کی طاقت کہاں ہے کان کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو خرد استخواں کہا ہے ہر معاملے میں اصل متصرف خدا ہی ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ کان سر کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ سر ایک حادث چیز ہے اس میں خود یہ صفت کہاں ہو سکتی ہے امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر تجھے بلال پر رحم آتا ہے تو اس کو خرید لے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تیرا دل جلتا ہے مجھ سے اس کو خرید لے بغیر خرچے کے تیری مشکل حل نہ ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سو عبادتیں پانچ سو سجدے کروں گا میرے پاس ایک اچھا غلام ہے لیکن یہودی ہے اس کا جسم سفید اور دل کالا ہے لے لے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل کو دے دے پھر ان سردار نے بھیجا اور بلوایا سچ مچ وہ غلام نہائیت حسین تھا ایسا کہ وہ کافر حیران رہ گیا اس کا پتھر جیسا دل فوراں بے قابو ہو گیا ظاہر پرستوں کی یہی حالت ہوتی ہے ان کا پتھر صورت دیکھنے سے موم ہو جاتا ہے اس نے جھگڑنا شروع کیا راضی نہ ہوا کہ لا محالہ اس پر اضافہ کرو انہوں نے چاندی کے ایک مقدار بھی اس پر بڑھا دی حتیٰ کہ اس کافر کی حرس راضی ہو گئی اس نے فروخت کر دیا اور بلا مقصد لین دین کر لیا موٹی دے دیا اور بدلے میں پتھر لے لیا اس خیال سے کہ میں نے نفع کمایا ہے کالا دے دیا سفید حاصل کر لیا جب باہمی معاملہ تیہ ہو گیا دونوں کا ایجاب اور قبول ہو گیا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے یہ مشکل بغیر خرچ کے آسان نہ ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ معاملہ ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کروں گا اور فرمایا میرے پاس ایک سفید رنگ کا حسین غلام ہے لیکن اس کا دل کفر کی وجہ سے کالا ہے اس کے بدلے میں کالے بلال رضی اللہ عنہ کو دے دے جن کا دل منور ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کو دیکھ کر امیہ کا دل بے قابو ہو گیا ظاہر پرستوں کی یہی حالت ہے کہ وہ ظاہر اور صورت پر قربان ہوتے ہیں اس نے اسرار شروع کیا کہ بلال کے عوض اس غلام کے ساتھ کچھ چاندی بھی دو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا اضافہ کر دیا چاندی کے اضافے پر وہ راضی ہو گیا اور لیندین ہو گیا اس نے موٹی دے کر پتھر لے لیا اس کو یہ خیال تھا کہ میں نے بہت نفع کما لیا کالا دے کر گورا غلام لے لیا جب بے مکمل ہو گئی تو وہ بہت ہسا اس کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں ٹوٹا یعنی نقصان اٹھایا ہے معاملہ مکمل ہونے پر اس نے قحقہ لگایا جس میں مزاق اور تنس کا پہلو تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وجہ دریافت کی تو وہ اور زیادہ ہنسا اور کہنے لگا کہ اگر میں غلام کی خریداری میں اگر اس غلام کی خریداری میں آپ کو اسرار ہوتا تو میں اس کے دامنا بڑھاتا اور اب جو قیمت لے لی ہے اس کے دسویں حصے میں فروخت کر ڈالتا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت صدیق نے اس سے کہا کہ یہ قحقہ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خندیدن جہود و پنداشتن کہ صدیق رضی اللہ عنہ مغبون صدرین عقد یعنی کافر کا ہسنا اور خیال کرنا کہ صدیق رضی اللہ عنہ اس معاملے میں ٹوٹے میں ہیں اس سنگدل کافر نے قحقہ لگایا مزاق اور تنس اور مکرو فریب کے طور پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا یہ قحقہ کیسا ہے جواب میں اور ان کے دریافت کرنے پر اور زیادہ ہسا اس نے کہا اگر تیرا اسرار اور احتمام نہ ہوتا اس کالے غلام کی خریداری میں میں جھگڑا کر کے اس کو نہ بیچتا میں جھگڑ کر اس کو نہ بیچتا خود اس کو دسویں حصے میں بیچ ڈالتا کیونکہ وہ میرے نزدیک آدھی دمڑی کے لائق نہیں ہے تُو نے شور کر کے اس کی قیمت بڑھا دی تب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا اے بے وقوف تُو نے بچے کی طرح خروٹ کے بدلے میں موطی دے دیا کیونکہ وہ میرے نزدیک دونوں جہان کی قیمت کا ہے میں اس کی روح کو دیکھتا ہوں تُو رنگ کو وہ سرخ سونا ہے اور کالے رنگ کا ہو گیا ہے اس احمقستان کے رش کی وجہ سے ست رنگ جسموں کی آنکھ اس پردے کی وجہ سے اس روح کا ادراک نہیں کرتی اگر تُو سودے میں زیادہ کھینچتان کرتا میں اپنا تمام مال اور ملکیت دے دیتا اگر تُو کھینچتان بڑھاتا میں احتمام کی وجہ سے دامن بھر سونا کسی دوسرے سے قرض لے لیتا تُو نے آسانی سے دے دیا چونکہ تُو نے سستا خریدا تُو نے موتی نہ دیکھا ڈبیا نہ کھولی تیری نادانی نے بند ڈبیا دے دی تُو جل دیکھ لے گا کہ تُو کس قدر کہ تُجھے کس قدر ٹوٹا ہوا تُو نے لعل بھری ڈبیا برباد کر دی تُو حبشی کی طرح سیاہ روئی پر خوش ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کیونکہ یہ کالا غلام میرے نزدیک دمڑی کا بھی نہیں ہے تُو نے شور و شر کر کے اس کے دام بڑھوا لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ تُو پیرے نابالغ ہے تُو نے اخروٹ کے بدلے میں موتی دیر ڈالا میرے نزدیک اس کی قیمت ہر دو عالم ہے کیونکہ میری نظر اس کے باطن پر ہے غلام تو کالا ہوتا ہے اس پر سیاہی رش کی وجہ سے ہے تاکہ احمق اس کو نہ پہچان سکیں جو آنکھیں محض رنگوں کا ادراک کرتی ہیں وہ روح کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں چونکہ تجھے سستا ہاتھ آیا تھا سستا بیچ ڈالا یہ نہ دیکھا کہ ڈبیا میں موتی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ موتی بھری ڈبیا تھے جو جو آب نوسی تھی تو بھی اس معاملے میں سیاہ رو بنا اور اس پر خوش ہو رہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے انجام کار تو بہت واحسرتہ کہے گا کوئی نصیبے اور دولت کو فروخت کرتا ہے نصیبہ غلامی کے لباس میں تیرے پاس آیا تیری بدبخت نگاہ نے ظاہر کے سوا کچھ نہ دیکھا اس نے تجھ پر اپنی غلامی ظاہر کی تیری بدخصلت نے اس کے ساتھ مکر اور چالاکی کی اس سیاہ باطن سفید جسم کو اے بہودے بدپرستوں کی طرح لے لے یہ تیرا اور وہ میرا ہم نے نفع کمایا ہاں اے کافر تمہارا دین تمہارے لیے میرا دین میرے لیے لکم دینو ولیدین بدپرستوں کی سزا خود یہی ہوتی ہے اس کی جھول اطلس کی اس کا گھوڑا لکڑی کا ہوتا ہے کافروں کی قبر کی طرح دھوئیں اور آگ سے بھری ہوئی اور بہر سے سینکڑوں نقش و نگار کیے ہوئے ظالموں کے مال کی طرح ظاہر حسین اور اس کے اندر مظلوم کا خون اور وبال منافق کی طرح بظاہر روزہ اور نماز اور اندر سے کالی خاک بے بنیاد خالی عبر کی طرح گڑ گڑاہٹ سے پر نہ اس میں زمین کا فائدہ نہ پھل کی غزہ مکر کے وعدے اور جھوٹی بات کی طرح اس کا آخر رسوہ اور اول پر رونک اس کے بعد انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا وہ مشکت کی مشکت کی کھلی کے زخم سے خلال جیسے تھے وہ خلال بن گئے موہ میں راستہ پالیا ایک شیرین زبان کی جانب دوڑ رہے تھے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب حقیقت کھلے گی تو تو بہت افسوس کرے گا تیرا نصیبہ بشکل غلامی تیرے پاس آیا اور تو اس کو نہ پہچانا اس نے غلامی کا اظہار کیا تو نے مکاری اور چالا کی برتی تو اس غلام کو لے لے جس کا جسم سفید ہے لیکن باطن سیاہ ہے یہی بدپرستوں کا طریقہ ہے بدپرستوں کی یہی سزا ہے کہ ان کو کارٹ کا گھوڑا جس پر اطلس کی جھول ہو حاصل ہوتا ہے ان کا ماہ حاصل کافر کی قبر جیسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں لیکن اندر آگ اور دھوان ہوتا ہے کافر کے ماہ حاصل کی مثال ظالموں کا مال ہے جس کا ظاہر بڑا پیارا اور اس کے باطن میں مظلوموں کا خون مخفی ہے کافر کے ماہ حاصل کی مثال منافق بھی ہے کہ بظاہر وہ اسلامی فرائض ادا کرتا ہے لیکن اس کا باطن ایمان و یقین سے خالی ہوتا ہے نیز اس کو اس بادل سے بھی اس بادل سے بھی تشبیح دی جا سکتی ہے جو صرف گرجے اور نہ برسے یا جھوٹے وعدے سے تشبیح دے دے لو جس کی ابتدہ خوشکن اور انتہا مایوسکن ہوتی ہے خریداری کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو آن حضور اور ان کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کیونکہ انہوں نے دل سے ان کا دین قبول کر لیا تھا جب ان بدحال نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا وہ غش کھا کر گر گئے پشت کے بل جا پڑے وہ دیر تک بے خود اور بے ہوش رہے جب ہوش میں آئے خوشی سے آنسو بہانے لگے ان کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل میں لے لیا اس عنایت کو کوئی کیا جانے جو ان کو حاصل ہوئی اس تانبے کا کیا حال ہوگا جو اکسیر سے جا لگا ایک مفلس بھرپور خزانے پر پہنچ گیا ادھموئی مچھلی دریاں میں جا پڑی بھٹکا ہوا قافلہ راستے میں پڑ گیا وہ ارشادات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائے اگر رات پر پڑیں اور وہ رات پن سے خارج ہو جائے وہ رات صبح کی طرح روشن دن بن جائے میں اس اسطلاح کو کہاں بیان کر سکتا ہوں تو خود جانتا ہے کہ سورج برج حمل میں نباتات اور دقل یعنی کھجور سے کیا کہتا ہے تو خود بھی جانتا ہے کہ وہ صاف پانی بوٹوں اور پودوں سے کیا کہتا ہے جہاں کے سب اجزاء کے ساتھ اللہ تعالی کی کاری گری ایسی ہی ہے جیسا کہ جادوگروں کی پھونک اور دل آثار اور سبب کے ذریعے خدا کی کشش بغیر حرف اور ہونٹ کے چپکے سے سینکڑوں باتیں کہہ دیتی ہیں یہ نہیں ہے کہ تاثیر اللہ کی قدرت کا عمل نہیں ہے لیکن اس قدرت کی تاثیر عوام کی سمجھ میں نہیں آتی ہے جب اصول کے بارے میں عقل مقلد ہے اے فضول بحث کرنے والے اس کو فرو میں بھی مقلد سمجھ اگر عقل دریافت کرے کہ یہ مقصد کیسے پورا ہوگا تو کہہ دے کہ اس طریقے پر جس کو تو نہیں سمجھتی ہے والسلام یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر پڑی تو خوشی کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر چت گر پڑے تھوڑی دیر بے ہوش رہے جب ہوش آیا تو خوشی سے رونے لگے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا سینے سے لگانے سے ان کو کیا فیوز حاصل ہوئے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے البتہ اس کی وضاحت چند مثالوں سے کی جاتی ہے یہ سمجھو کہ ایک تانبہ تھا جو ایک سیر کو چمٹ گیا یا کوئی مفلس تھا کہ اچانک اس کا پاؤں بھرپور خزانے پر پڑ گیا یا ادھ موئی مچھلی تھی جو سمندر میں پہنچ گئی یا گم کردہ راہ کوئی کافلہ تھا جس کو راستہ مل گیا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ان سے ایسی موثر باتیں فرمائیں جو رات سے کہہ دی جائیں تو وہ منور ہو جائے انبیاء اور اولیاء کی صحبت سے بغیر کچھ کہے ہوئے جو قلوب پر اثر تاری ہوتا ہے وہ محض ذوقی ہے الفاظ میں اس کا بیان ممکن نہیں ہے بغیر کلام کے جو تاثیر ہے اس کو چند مثالوں سے واضح کیا ہے سورج جب برج حمل میں پہنچتا ہے تو اس کی تاثیر سے پھلوں میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے صاف پانی پھولوں اور پودوں میں تازگی پیدا کر دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تصرفات بغیر کسی آلے کے ہیں اور سرعت تاثیر میں جادوگروں کے افسوں کی طرح ہیں ازباب کے وجود اور ان سے اثرات کا تعلق بھی خداوندی حکم کے تابع ہے جو بغیر لب اور حرف کے صادر ہوتا ہے ازباب کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کا فیل ہے لیکن عوام اس کو سمجھنے سے قاسر ہیں جبکہ عوام کی عقل اللہ کی ذات کے معاملے میں انبیاء کی مقلد ہے تو ان جزوی مسائل میں بھی اس کو تقلید سے کام لینا چاہیے حوادث یومیاں اللہ تعالیٰ کا فیل ہیں یا نہیں حکمہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارادہ باری تعالیٰ کا تعلق اگر اس حادث سے قدیم مانا جائے تو اس حادث کو بھی قدیم ماننا پڑے گا اور اگر حادث مانا جائے تو پھر اس حادث میں بھی وہی سوال پیدا ہوگا جس کا نتیجہ یا تو حادث کو قدیم ماننا ہے ورنہ تسلسل لازم آ جائے گا اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں لہذا قدیم کا حادث سے تعلق بالارادہ نہیں ہو سکتا اسی لئے حوادث کو حوادث کا فیل ماننا چاہیے نہ کہ قدیم کا متقلمین محققین نے اس کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ارادہ کا حادث سے تعلق حادث ہے لیکن اس حادث کے لئے مستقل ایجاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایجاد تو اس حادث کی ہے اور اس کے زمن میں اس تعلق کا حدث وہ حدوث وجود میں آ جاتا ہے مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر اپنے منصب کے مطابق امتنائی تقریر کر کے مسئلے کا جواب دے دیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صرف اپنے روپے سے خریدا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناغواری ہوئی یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری کی عزت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدا تھا لہٰذا آپ کے سامنے ان کو آزاد کرتا ہوں اور آپ اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معاتبہ کردنے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ترہ وسیعت کردم کے بے شرکت من بخر بلال را رضی اللہ عنہ تو چرا بہر خود تنہا خریدی اور عذر گفتن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کو میری شرکت میں خریدنا تو نے صرف اپنے لئے کیوں خریدا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معذرت کرنا دونوں جہانوں کے سردار اور شہنشاہ عالم اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے غصہ ہوئے فرمایا اے صدیق آخر میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اعزاز میں مجھے شریک کر لے تو نے تنہا اپنے لئے کیوں خریدا اے پاکیزہ فطرت احوال بتا انہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں آپ کے کوچھے کے غلام ہیں میں نے آپ کے سامنے ان کو آزاد کر دیا آپ مجھے غلام اور یار غار بنا لیں میں ہرگز کسی وقت آزادی نہ چاہوں گا کیونکہ میرے لئے آپ کی غلامی ہی آزادی ہے آپ کے بغیر میرے اوپر مشقت اور ظلم ہے اے وجہ کہ جس نے برگزیدگی سے جہان کو اے وہ کہ جس نے برگزیدگی سے جہان کو زندہ کر دیا عوام کو خواس بنا دیا خصوصا مجھے جوانی میں میری روح خوابیں دیکھتی تھی کہ مجھے سورج کی ٹکیا نے سلام کیا ہے اس نے مجھے زمین پر سے آسمان پر کھینچ لیا چڑھنے کی وجہ سے میں اس کا ساتھی بن گیا ہوں میں نے سمجھا یہ دیوانگی اور محال تھا کبھی محال فی الحال وصف بن سکتا ہے جب میں نے آپ کو دیکھا میں نے اپنے آپ کو دیکھ لیا اس بہتر وصف کے آئینے پر آفرین ہے جب میں نے آپ کو دیکھا میرا محال حال بن گیا میری روح عظمت میں غرق ہو گئی اے شہروں کی جان جب میں نے آپ کو دیکھا خود اس سورج کی وقت میری نظر سے گر گئی آپ کی وجہ سے میری نظر عالی حمد بن گئی زمانے کو سوائے بے قدری کے نہیں دیکھتی ہے میں نے نور کو تلاش کی میں نے نور کی تلاش کی اپنے آپ کو نور ہی نور دیکھا میں نے خود کی تلاش کی میں نے خود رش کے ہور کو دیکھ لیا میں نے پاکیزہ اور چاندی سے جسم والا یوسف تلاش کیا چاندی کے سے جسم والا یوسف تلاش کیا میں نے آپ کے اندر یوسفستان دیکھ لیا میں تلاش میں جنت کے درپے تھا آپ کے ہر جس سے جنت نمودار ہوئی میرے اعتبار سے یہ تعریف اور سنہ ہے آپ کے اعتبار سے یہ برائی اور حجو ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے فیضان سے ایک جہان برگزیدہ بن گیا عوام خواس بن گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص فیضان تھا اس خصوصی فیضان کی تفصیل یہ ہے کہ میں جوانی میں خواب میں دیکھا کرتا تھا کہ سورج مجھے سلام کرتا ہے اور اس نے مجھے زمین سے آسمان پر کھینچ لیا ہے اور میں بلندی پر پہنچ جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں اس وقت میں سمجھتا تھا کہ یہ میری خلل دماغی ہے کہیں محال کا بھی وقوع ہوتا ہے لیکن جب آپ کا شرف صحبت حاصل ہوا تو مجھ پر اپنی حقیقت کھلی اور آپ کی ذات نے میرے لیے آئینہ کا کام دیا اور وہ بات جسے میں محال سمجھتا تھا اب اس سے دوچار ہو گیا آپ کے دیدار کے بعد معاملہ کھلا وہ سورج تو آپ کی ذات گرامی ہے یہ دنیا کا سورج آپ کے سامنے ہیچ ہے اور یہ سورج ہی بے حقیقت نہ بنا بلکہ دنیا کی ہر چیز بے حقیقت بن گئی مجھے تمنا تھی کہ نور دیکھوں جب میں نے آپ کا دیدار کیا تو نور نور کو دیکھا اور 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 ہور ہی کو نہیں دیکھا بلکہ رش کے ہور کو دیکھ لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت پر ان کے دیکھنے کی تمنا تھی آپ کے دیدار سے مجھے یوسفستان کا دیدار حاصل ہو گیا آپ کے دیدار سے ایک جنت نہیں بلکہ بہت سی جنتوں کا دیدار حاصل ہو گیا میں ان الفاظ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن چونکہ کما حقہو تعریف نہیں ہے لہٰذا میری یہ تعریف آپ کے فضائل کے اعتبار سے ناقص باتوں کا ذکر ہے اور میری یہ تعریف ایسی ہے جیسے چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جیسے بھولے چرواہے انسان کی تعریف خدا کی موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے کہ میں تیری جویں پکڑوں گا تجھے دودھ پلاؤں گا میں تیرے چپل سی دوں گا اور تیرے سامنے رکھ دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو تعریف کے بدلے میں لے لیا اگر آپ بھی رحمت فرمائیں تو تعجب نہ ہوگا اکلوں کی کتاہی پر رحم فرما دیجئے اے وہ کے اکلوں اور وہموں سے برتر ہے اے آشقوں نیا نصیبہ پرانے جہان سے تازہ بتازہ آپ پہنچا ہے اس جہان سے جو ہر لاچار کا چارا جو ہے اس میں اس جہان کے لاکھوں آجائب ہیں اپشرو یا قوم اد اد جا الفرج افرحو یا قوم قد زال الحرج اے قوم بشارت حاصل کرو کیونکہ کشادگی آ گئی ہے اے قوم خوش ہو بے شک تنگی زائل ہو گئی ہے بلال کی جھونپڑی میں سورج گیا ہے تقاضے میں ہے کہ اے بلال ہمیں راحت پہنچا دشمن کے خوف سے تم آہستہ کہتے تھے منارے پر چڑھ اس کے اندھے پن کو بیان کر بشیر یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر غمگین کے کان میں پھونکتے ہیں اے بدبخت اٹھ اقبال مندی کا راستہ اختیار کر اے اس قید اور اس گندگی اور جووں میں خبردار کہ کوئی نہ سن لے تو برا ہے چپ ہو جا اے میرے محبوب آپ کیسے خاموش ہوں گے کیونکہ ہر بال کی جڑ سے اعلان کرنے والا پیدا ہو گیا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس چرواہے نے اللہ کے عشق میں اللہ تعالی کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالی میں تیرے جویں پاؤں گا تجھے دودھ پلاؤں گا تیرے چپل سی کر تجھے دوں گا چرواہے کی یہ تعریف اللہ تعالی کے شایان شان نہ تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو قبول فرمایا اسی طرح اگر آپ بھی میرے ناقص تعریف کو قبول فرمائیں تو آپ کے کرم سے بائید نہیں ہے کیونکہ ہماری ناقص عقلیں آپ کے کمالات اور اصاف تک نہیں پہنچ سکتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز کی بشارت ہے وہ عالم ملکوت ہر گمراہ کے لئے رہنمائی کرتا ہے اور اس عالم میں بہت سے اجائے بات ہیں وہی جیسی چیز جس سے بیچاروں کی رہنمائی ہوتی ہے اس عالم سے آتی ہے جنت اور پلسرات جیسی عجیب چیزیں اس میں موجود ہیں اب جبکہ آپ کی ذات ایک گرامی اس جیسے عالم سے آ گئی ہے تو قوم کے لئے بشارت ہے اس لئے کہ آپ کی آمد تمام گمراہیوں کو ختم کر دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب کے لئے باعث بشارت ہے خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ عنہ ارحنا یا بلال یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزان دینے کی فرمائش کی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فیض کا ذکر ہے وہ بشیر مدبر کو کہتا ہے کہ تو اس دنیا کے قید خانے اور گندگی میں کب تک رہے گا وہ مدبر کہتا ہے کہ یہ باتیں زور سے نہ کہہ کوئی سن نہ لے مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ خاموشی کیسے اختیار کر سکتے ہیں آپ کے جسم کا ہر رونگتا دعوت کا اعلان کر رہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حاسد دشمن ایسا بہرا ہو گیا ہے اتنے ڈھولوں کی آواز کو کہتا ہے آواز کہاں ہے کوئی اس کے مو پر تازہ پھول مارتا ہے وہ اندھے پن سے کہتا ہے یہ تکلیف کیسی ہے ہور چھٹکی لیتی ہے اور اس کا ہاتھ کھیجتی ہے اندھا حیران ہے کہ مجھے کیوں ستاتی ہے میرے ہاتھ اور جسم پر یہ کشمکش کیوں ہے میں سو رہا ہوں چھوڑ تاکہ میں سو لوں تو جس کو خواب میں تلاش کرتا ہے وہی ہے آنکھ کھول وہی مبارک قدم چاند ہے اسی لئے پیاروں پر مسئیبتیں زیادہ آتی ہیں کیونکہ محبوب نے وہ چھیڑ چھاڑ حسینوں سے کی ہے وہ حسینوں سے ہر رہ میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے کبھی اندھوں کو بھی پریشان کر دیتا ہے کبھی اپنے آپ کو اندھوں کے سپرت کر دیتا ہے تاکہ اندھوں کے کوچے میں شور برپا ہو یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ باوجود ہر رونگتے کے اعلانچی بن جانے کے دشمن اس قدر بہرہ بنا ہوا ہے کہ اس قدر ڈھول پٹ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آواز کہاں ہے وہ دشمن اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ نبی اس کے چہرے پر تر پھول مار رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے اس مدبر کی مثال اس اندھے کی ہے روح ہور جس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور اندھا حیران ہو کے وہ کیوں ستاتی ہے اور یہ کہے کہ یہ میرے ہاتھ اور جسم کی کھینچتان کیوں ہو رہی ہے میں سونا چاہتا ہوں مجھے سونے دے اس اندھے کو یہ معلوم نہیں کہ جس ہور کے وہ خواب دیکھتا ہے وہ یہی ہور ہے جب معلوم ہوا کہ احکام کا مقلف بنانا نفس کو اگرچہ ناغوار ہے لیکن نفس العمر میں ایسا پرلطف ہے جیسا کہ ہور ہاتھ پکڑ کر کھینچے تو بلاؤں تو بلاؤں کا آنا بھی محبوبیت اور مقبولیت کی دلیل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ابتلا اور آزمائش محبوبوں کی ہوتی ہے مسائب میں مبتلا ہونا عموماً محبوبیت کی دلیل ہے لیکن کبھی اجنبیوں سے بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تاکہ ان میں بھی شور برپا ہو جائے یہ شاید بلال رضی اللہ عنہ بن حارس ہے جن کی کنیت اب الحمرہ ہے جو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے شاید ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرنے سے پہلے کسی سردار کے غلام ہوں ایک سردار کے استبل میں ملازم تھے اور چونکہ اس سردار کو بصیرت حاصل نہ ہوئی وہ ان کا ردبہ نہ پہچانتا تھا اور وہ حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو غلامی میں چھپائے ہوئے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اندھا جانتا ہے کہ ماں رکھتا ہے لیکن وہ کیسی ہے خیال میں نہیں لاسکتا ہے اگر اس جاننے پر ماں کی تعظیم کرے تو ممکن ہے کہ نجات حاصل کر لے کیونکہ جب اللہ تعالی اراد اللہ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ عَيْنَي قَلْبِهِ لِيُبْسِرُ بِهِمَ الْغَيْبِ یعنی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے غیب کو دیکھ لے دل کی زندگی سے یہ راستہ حاصل کر کیونکہ یہ جسم کی زندگی کی صفت ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ حلال رضی اللہ عنہ کے بندہ مخلص بود خدامی را صاحب بصیرت بے تقلید پنہا شدہ دربندگی مخلوق بجہتِ مسلحت نہ از اجز اجز چنانچہ لقمان و یوسف علیہ السلام از رویے ظاہر او غیرِ عیشان او این حلال بندہِ سائس بود میرا میرے را او آن امیر مسلمان بود اما چشم کور بود دا اند آمہ کے مادر دارد لیک چونے بہم در نارد اگر بائیں دانش تازیم مادر کند ممکن بود کے اخلاص یا بد کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرن فتح عینی قلبہی لیبسر بہم الغیب این راہِ ز زندگی دل حاصل کن کی زندگی تن صفتِ حیوانیست یعنی حلال رضی اللہ عنہ کا قصہ جو صاحبِ بصیرت بغیر تقلید کے خدا کے مخلص بندے تھے مسلحت کی وجہ سے نہ کہ اجز کی وجہ سے مخلوق کی غلامی میں پوشیدہ تھے جیسا کہ بظاہر لقمان اور یوسف علیہ السلام وغیرہ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ ایک سردار کے سائس تھے وہ سردار مسلمان تھا لیکن اندھا تھا اندھا جانتا ہے کہ ماں رکھتا ہے لیکن وہ کیسی ہے خیال میں نہیں لا سکتا ہے اگر اس جاننے پر ماں کی تعظیم کرے تو ممکن ہے کہ نجات حاصل کر لے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل کی دونوں آنکھیں کھول دیتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے غیب کو دیکھ لے دل کی زندگی سے یہ راستہ حاصل کر کیونکہ یہ جسم کی زندگی حیوان کی صفت ہے جبکہ تُو نے بلال رضی اللہ عنہ کے بعض اعصاف سن لیے اب حلال رضی اللہ عنہ کے ضعف کا قصہ سن لے وہ بلال رضی اللہ عنہ سے سلوک میں بڑھے ہوئے تھے انہوں نے بدعادت سے کینا دری زیادہ کی تھی تیری طرح پیچھے چلنے والے نہ تھے کہ تُو ہر دم زیادہ پیچھے ہے موتی پن سے پتھر پن کی طرف جا رہا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اندھا اتنا تو جانتا ہے کہ اس کی ماں ہے لیکن یہ تصور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے اب اگر وہ صرف اس قدر جاننے پر اس کی تعظیم کر لے تو اس کو نجات حاصل ہو جائے گی دل کی بصیرت دل کی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے حضرت حلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مجاہدوں اور سلوک میں بڑھے ہوئے تھے ان کی حالت تیری طرح نہ تھی کہ تُو ہر دم اور پستی کی طرف جا رہا ہے اپنے موتی پن کو پتھر بنا رہا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تقریرِ ہمی معنی یعنی اس معنی کے بیان میں جیسا کہ ایک صاحب کے یہاں مہمان پہنچا ان صاحب نے اس کی عمر دریافت کی کہا اے بیٹا تیری عمر کے کیے سال کی ہے بتا اور نہ چھرا اور شمار کر اس نے کہا ٹھارا سترہ یا خود سولہ یا پندرہ اے بھائی خواہ دس اس نے کہا پیچھے لوڑ جا اے کہ تیرا دماغ پریشان ہے اپنی ماں کی شرمگاہ تک واپس چلا جا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ انسان کا اپنے رتبے سے پیچھے ہٹتے چلے جانے پر قصہ سنایا ہے مہمان نے اپنی عمر اٹھارہ سال سے گھٹاتے گھٹاتے دس سال تک پہنچا دی تھی یعنی یہ کہہ دے کہ میں بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہوں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت در تقریرِ ہمی سخن یعنی اسی معنی کے اسبات میں حکایت ایک شخص نے سردار سے گھوڑا مانگا اس نے کہا جا وہ سفید گھوڑا پکڑ لے اس نے کہا وہ میں نہیں جانتا اس نے کیوں کہا اس نے کہا وہ ہٹی ہے اور بہت سرکش ہے اس دم کی جانب ہی پیچھے کو ہٹتا ہے اس نے کہا اس کی دم گھر کی جانب کر لے تیرے اس جانور نفس کی دم شہوت ہے اس لیے وہ خود پرست ہٹتا چلا جاتا ہے اس کی شہوت کو جو اصل میں دم ہے اے مخاطب اس کو آخرت کی شہوت میں تبدیل کر دے جب تو روٹی کی جانب سے اس کی شہوت کو بند کر دے گا وہ شہوت شریف اکل میں سر اُبھارے گی اس شاخ کی طرح جسے تو درخ سے کار دے اے نیک بخت دوسری شاخ سے قوت اُبھرتی ہے جب تو نے اس کی دم اس جانب کر دی اگر وہ پیچھے کو ہٹتا چلا جائے گا محفوظ جگہ پہنچ جائے گا قابل مبارک باد ہیں آگے بڑھنے والے متی گھوڑے نہ پیچھے ہٹنے والے نہ سرکشی کے عادی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جسم کی طرح تیز رفتار بن مجمع البحرین تک جو ان کے لئے کملی کی چوڑائی کی طرح تھا وہ حقب سات سو سالہ راستہ ہے سفر عشق میں جس کا انہوں نے عظم کیا جب ان کے جسم کی سیر کی یہ حمد تھی ان کی روح کی سیر علیین تک ہوگی شہ سوار گھوڑ دوڑ میں دوڑ پڑے احمقوں نے معمولی جگہ ڈیرے ڈال دیے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یعنی وہ گھوڑا آگے کو چلنے کے بجائے پیچھے کو ہٹتا ہے اس سردار نے کہا تو اس کی دم گھر کی جانب کر دیا کر وہ پیچھے ہٹے گا تو تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اب مولانا فرماتے ہیں کہ تیرا نفس تو بمنزلہ گھوڑے کے ہے اور یہ بھی ہٹی گھوڑا ہے اور اس کی دم شہوت ہے تو اس کی شہوت کا روح دنیا سے موڑ کر اقبا کی طرف کر دے منزل پر پہنچ جائے گا جب تو شہوت کا روح دنیاوی لذتوں کی طرف سے موڑ دے گا تو پھر وہ شہوت اقل کے راستے سے ابرے گی اس کی مثال یہ ہے کہ درخت کی جب ایک شاخ کار دی جاتی ہے تو اس کی قوت دوسری شاخ میں نمودار ہو جاتی ہے جب تو نفس کی دم یعنی شہوت کو آخرت کی جانب کر دے گا تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا وہ لوگ قابل مبارک باد ہیں جن کے نفوس قجزیہ عالی مراتب تیہ کرتے چلے جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے سلسلے میں فرمایا تھا لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنَ اَوْ أَمْدِ حُقُبَةَ یعنی جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں اپنے ارادے سے باز نہ آؤں گا اسی طرح سالحہ سال چلتا رہوں گا اسی سال زمانہ دراز جبکہ ان کی جسمانی حمد کی سیر یہ تھی کہ سات سو سال کی مسافت تیہ کر ڈالی تو روح کی سیر لا محالہ جنت کے آلہ مقام تک ہوگی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت ہم در تقریر ای مانی یعنی اس مانے کے اسبات میں حکایت جیسا کہ ایک کافلہ آ رہا تھا ایک گاؤں میں آیا کہ دروازہ کھلا دیکھا ایک شخص نے کہا اس سخت سردی میں چند روز اسی جگہ سامان ڈال دیں آواز آئی نہیں باہر ڈال دے تب تو اندر آ تو بھی ہر اس چیز کو پھینک دے جو پھینکنے کی ہے اس کو لے کر اندر نہ آ کیونکہ یہ مجلس بلند ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سردی کے چلے میں سات دن سخت جاڑے کے ہوتے ہیں ان کو بردل اوجوس کہا جاتا ہے گاؤں کے اندر سے آواز آئی کہ سامان گاؤں کے باہر ڈال کر اندر آ سکتے ہو ظاہر ہے جن لوگوں کو مال کی محبت ہوگی وہ سامان چھوڑ کر گاؤں کے اندر آرام کی جگہ نہ جا سکے ہوں گے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوب قصہ حلال رضی اللہ عنہ یعنی حلال رضی اللہ عنہ کے قصے کی جانب رجوع حلال کا دن استاد تھا اور روح نورانی تھی ایک مسلمان سردار کے سائیس اور غلام تھے وہ غلام استبل میں سائیسی کرتے تھے لیکن شاہوں کے شاہ تھے اور اور نام کے غلام تھے وہ گھڑوں کے سائیس تھے اور اپنے نفس کے بھی بہت سے لوگوں سے آگے بھی بڑھے ہوئے تھے وہ امیر غلام کی حالت میں لاعلم تھا کیونکہ اس کی نظر مہر شیطانی تھی وہ پانی اور مٹی دیکھتا تھا اور ان میں خزانہ نہ دیکھتا تھا پانچ اور چھے کو دیکھتا تھا پانچ کی اصل کو نہیں مٹی کا رنگ ظاہر ہے اور دین کا نور چھپا ہوا ہے دنیا میں ہر پیغمبر اسی طرح ہوا ہے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام قرب بھی ایک بلند مجلس ہے اس میں بھی سامان باہر پھینک کر پہنچا جا سکتا ہے اب پھر حضرت حلال رضی اللہ عنہ کا قصہ شروع کیا ہے وہ دل کے استاد تھے یعنی ان کا دل طریقے سلوک کا استاد تھا اور روح روشن تھی وہ حلال رضی اللہ عنہ اس سردار کی غلامی کرتے تھے اور اس کے استبل میں سائز تھے نام کے غلام تھے لیکن حقیقتا شاہ تھے وہ جس طرح گھوڑے کے سائز تھے اپنے نفس کے بھی مسلح تھے اسی لئے ان کا ردبہ بہت سے انسانوں سے بڑھا ہوا تھا جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ظاہر کو دیکھا اسی طرح اس سردار کی نظر بھی صرف حضرت حلال رضی اللہ عنہ کے ظاہر پر تھی یعنی پانچ حواس اور چھے جہتیں یعنی جسمانی احوال کو دیکھتا تھا اور جو ان پانچ حواسوں کی اصل یعنی روح ہے اس کو نہ دیکھتا تھا جسمانی احوال تو ظاہر ہوتے ہیں لیکن دین کا نور پوشیدہ ہوتا ہے اسی لئے ظاہر بینوں نے ہر نبی کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ ظاہر کو دیکھا ان کے باطن پر نظر نہ کی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے منارہ دیکھا اس پر کا پرند نہیں منارے پر ہنرمند شہباز ہے دوسرا پھڑھانے والے پرند کو دیکھتا تھا لیکن پرند کے موں کے اندر کے بال کو نہیں وہ شخص جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو وہ پرند سے بھی اور بال سے بھی آگاہ ہوتا ہے اس نے کہا آخر بال کی طرف نظر کر جب تک تو بال کو نہ دیکھے گا گرہ نہ کھلے گی ایک شخص نے کیچڑ میں منقش مٹی دیکھی دوسرے نے علم اور عمل سے بھرپور دل دیکھا جسے منارہ ہے علم اور عمل پرند کی طرح ہے خوا تین سو پرند فرض کر لے یا دو پرند اوسط درجے کا انسان وہ فقط پرند دیکھنے والا ہے پرند کے سوا آگے اور پیچھے نہیں دیکھتا ہے بال پرند کی چھپی صفت نور ہے جس سے پرند کی روح پائدار رہتی ہے وہ پرند جس کی چونچ میں بال ہے اس کا عمل کبھی عارضی نہیں ہوتا ہے اس کا علم ہمیشہ اس کی روح سے جوش مارتا ہے وہ اس کے پاس نہ مانگا ہوا ہے اور نہ قرض یہاں مترجم نے حاشوے میں لکھا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے میں انسانوں کی تین قسمیں ہیں اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک ستارہ ہے اس پر ایک پرند ہے ایک منارہ ہے اس پر ایک پرند ہے اس پرند کے موں میں ایک بال ہے جو اس پرند کے لیے مدار حیات ہے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی نگاہ صرف منارے پر پڑتی ہے کچھ ایسے ہیں جو منارے کے ساتھ پرند کو بھی دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو منارے اور پرند اور اس کے موں کے اندر کے بال کو بھی دیکھتے ہیں انسان کے جسم کی مثال تو منارے کیسی ہے اور علم و عبادت پرند کی طرح ہے اور انسان کے نور باطن کی مثال اس بال کیسی ہے جو پرند کے موں میں ہے علم و عمل کی جزیات عوصد درجے کا وہ شخص ہے جو جسم کے ساتھ انسان کے علم و عمل کو بھی دیکھتا ہو تیسرا وہ شخص ہے جس کی نظر انسان کے نور باطنی پر پڑتی ہے اس کا علم و عمل عارضی نہیں ہے کہ کسی سے مانگا ہوا یا قرص لیا ہوا ہو اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے